وفاقی وزارت خزانے نے اقوانستان ایران اور روس کے ساتھ بورڈر ٹریڈ کی جانست دے دی درامدات اور برامدات کی فیرس بھی مرتب کر دی ہے بورڈر ٹریڈ سے ملک کو ڈالرز کی ادائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اجمیش انواری کی رپورٹ دیکھئے ملکی معیشت پر دباؤ کم کرنے اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے وفاقی حکومت نے مال کے بدلے مال کے تجارت کی اجازت دے دی ہے فوری طور پر تاجروں کو افغانستان ایران اور روس کے ساتھ بورڈر ٹریڈ کی اجازت ہوگی یقینا یہ بورڈر ٹریڈ یہ اچھا اقدام ہے لیکن اب دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے ٹائم تک چلتا ہے ہمارا یہ بورڈر ٹریڈ اسی ملکوں میں عموماً کیا جاتا ہے جہاں پہ بینکنگ نظام نہ ہو جس طرح کہ ہمارے ہمسائے ملک افغانستان ایران اس پہ پابندی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا ٹی ٹی کا نظام ہے وہ بند ہوا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں مجبوراً بارٹر ٹریڈ پہ کام کرنا پڑے گا پولیسی کے مطابق پاکستانی تاجر مذکورہ ممالک کے تاجروں کے ساتھ مال کے بدلے مال کا تجارتی معاہدہ کریں گے متعلقہ ممالک کے سفارت خانے باہمی معاہدے کی تصدیق کریں گے اس میں توڑا سا گورنمنٹ کو ایک چین بنانا پڑتا ہے وہ ایک چین بنالے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیشن ہو مطلب ادھر جو ایمپورٹر ہے ادھر جو ایکسپورٹر ہے یا ادھر جو ایکسپورٹر ہے ادھر جو ایمپورٹر ہے ان کے درمیان کوڈینیشن پہلے بننا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک گیرنٹی بھی ضروری ہے مطلب کون ایسا کر سکتا ہے کہ دو تین کروڑ کی کنزائمنٹ جو ہیں نہ ادھر ایک بندی کو دے دیں وزارت خزانہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق پاکستانی تاجروں کو چبیس اشیاء برامت کرنے جبکہ افغانستان سے دس ایران سے دس اور روس سے گیرہ اشیاء درامت کرنے کی اجازت ہوگی وفاقی حکومت کی جانب سے بورٹر ٹریٹ کی اجازت سے نہ صرف ذر مبادلہ کے زخائر کی بچت ہوگی بلکہ دو طرفہ تجارت میں بھی اضافہ ہوگا اجمیر شنواری آج نیوز لنڈی کوتل